بچا لیا جائے گا تب تک زی بیہار جھارکن اس خبر کو تھامے گا نہیں تھمنے نہیں دے گا لگا تار ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جل سے جلد جو اس وقت قریب قریب 22 زندگیاں فسی ہوئی ہیں ان کو سرکشت نہ نکال لیا جائے تب تک ہم لگاتار اس خبر پر بنے رہیں گے اور پلپل کی جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے 26 لوگوں کو ریسکیو اب تک کیا جا چکا ہے ان میں 8 لوگوں کو کل ہی ریسکیو کر لیا گیا تھا کل ہی بچا لیا گیا تھا 22 لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں دو لوگوں کی جان جا چکی ہے حالانکہ آکڑا آدھکارک طور پر تو جب پرشاسن کی طرف سے کچھ کہا جائے گا جانکاری دی جائے گی تب ہی پتا چلے گا لیکن جو بڑے طور پر جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق 22 لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں 6-7 ٹرولی 6-7 کیبن ایسے ہیں جن میں فسے ہوئے ہیں بلکل تازہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے آئی ہے یہ بچی اس بچی کو ریسکیو کر کے نیچے ائر ڈاؤن کیا گیا ہے کیونکہ دونوں طرف سے آپریشن چل رہا ہے ٹرولی بیچ میں ہوا میں تیری ہوئی تیر رہی ہے فسی ہوئی ہے آپریشن اپ لفٹ کے ذریعے بھی ائر لفٹ کے ذریعے بھی جو لوگ فسے ان کو بچانے کی کوشش ہے ائر ڈاؤن کے ذریعے بھی کوشش کی جاری ہے بلکل اس بچی کو ایک طرح سے پیک کر کے اس کی سرکشہ کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پہلے باندھا گیا پھر اس کے بعد رسی سے اس کو ڈراؤن کیا گیا اور بچی کی بھی ہمت کی داد اس معینے میں دینی پڑے گی کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے زیادہ بکتہ کے لگاتار فسی ہوئی تھی اپنے پریوار والوں کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جب اس کو گہری خائی میں یا نیچے گراؤن پر گہرائی میں اتارا جا رہا تھا تو پورے صدی ہوئے طریقے سے اتر رہی تھی بلکل چھوٹی بچی ہے نہ رو رہی تھی نہ کس طرح کی گھبرہت تھی ہاں ضرور کچھ آشنکہ تو من میں تھی لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ زندگی کتنی ضروری ہے اور اسے زندگی کو جیتنے کے لیے زندگی کو جنگ کو جیتنے کے لیے ایک جذبہ رکھنا ہوگا اس لڑکی نے اس بچی نے اس جذبے کو برقرار رکھا اور اب یہ سرکشت اس وقت زمین پر قدم رکھ چکی ہے دیوگھر روپے ہاتھ سے کی آپ کو تازہ تصویری ہم دکھا رہے ہیں جیسے کہ رویندر جی نے آپ کو بتایا کہ بچی جو ہے ریسکیو کر لی گئی ہے آپ کو دکھا ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے بچی کو رسی میں باندھا گیا کس طرح سے اسے اوپر سے نیچے تک لائیا گیا اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک زندگی کیونکہ بہت ہی اہم ہے ایک ایک زندگی کو کس طرح سے بچایا جا رہا ہے کس طرح سے ہمارے سینہ کے جوان لگے ہوئے ہیں وہاں پر جو سرکار کی طرف سے ریسکیو آپریشن نے کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ کیندر اور راجی سرکار کی طرف سے مل کر یہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے اور ابھی تک اگر آپ کو آکڑا دے دیں تو نمسم آکڑا جو بتایا گیا ہے وہ چھبیس لوگوں کا بتایا گیا ہے جن کا ریسکیو کر لیا گیا